ٹی کیو ایس میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالی جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے جس کو اللہ رب العالمین ایمان کی توفیق دینا چاہتا ہے صحیح راستے کی طرف لانا چاہتا ہے اس کا سینہ یا شرح صدرہو لیلسلام ایمان کے لئے اسلام کے لئے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور قرآن کریم کی سورہ حجرات کے اندر خود اللہ عرب العالمین نے اس کو اور زیادہ ایکسپلین کیا اور زیادہ وزاد کیا ہے حبب اللہ علیکم اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو پیارہ بنا دیا ہے میٹھا بنا دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ کفر نافرمانی سرکشی گناہ کا کام اللہ عرب العالمین نے تمہارے لئے ناپسندیدہ بنا دیا ہے ایک مومین جو واقعی مومین ہوتا ہے اس کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اس کو اللہ عرب العالمین کی نافرمانی سے محبت ہوتی ہے گلت کام سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر سے کڑن ہوتی ہے تو یہ اللہ عرب العالمین بیان فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگانا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالی اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اس کے لئے نیکیوں کا راستہ آسان بنا دیتا ہے مشکل سے مشکل ترین معاملے میں اللہ تعالی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا جس سے اس کے لئے روشن دروازے آئے دن کھلتے رہتے ہیں تو یہ ایک پس آدمی کے لئے اللہ تعالی نے وضاعت کیا جس کے ساتھ اللہ تعالی ہدایت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے آگے اللہ نے بیان فرمایا وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ لیکن جس کو اللہ تعالی اس کے ایک سیاہ کارناموں کے وجہ سے اس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو ہدایت سے دور رکھنا چاہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا تو اس کے سینے کو اللہ تعالی تنگ کر دیتا ہے حَرَجًا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں ایک بددو سے پوچھتے ہیں کہ حرجہ کے معنی کیا ہے بددو جو بادیاں نشین ہوتا ہے جو جنگلات وگرہ میں رہتا ہے وہ دیکھتا بھالتا رہا ہے بکڑیوں گرہ چرانے والا دیہات کا آدمی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بددو سے پوچھا حرجن کیا ہے تو اس نے کہا آپ کو حرجن کی مینن نہیں معلوم ہے حرجن ایک درخت ہے ایک پیڑ ہے جو جنگلات میں رہتا ہے اور اس پیڑ تک پہنچنا کسی جانور کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے یعنی اتنا اندر ہوتا ہے اور اس درخت سے پہلے بہت ساری جھاڑیاں ہوتی ہیں بہت سارے کاٹے دار درخت ہوتے ہیں جہاں تک پہنچنا کسی جانور کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب حرجن کا یہ معنی سنا کہ ایک ایسا درخت جہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے تو عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالی حدای سے دور رکھنا چاہتا ہے اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیتا ہے اتنا باریک کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں تک اسلام وہاں تک ایمان وہاں تک توہید کی باتیں پہنچی نہیں پاتی ہیں اس کا دل حرج کی طرح ہو جاتا ہے جیسے حرج ایک درخت ہوتا ہے جس تک کوئی جانور نہیں پہنچ پاتا ہے ایسے ہی جس کو اللہ تعالی حدای سے دور رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو حرجہ بنا دیتا ہے جہاں تک نہ ایمان کی کوئی بات پہنچتی ہے نہ اسلام کی کوئی بات پہنچتی ہے نہ ہدایت کی بات وہاں تک پہنچ پاتی ہے لاکھ کوشش لوگ کریں لیکن اللہ تعالی نے اس کا دروادہ بند کر دی اس کے دل کا دروادہ اللہ نے بند کر دیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایہ سے دور رکھنا چاہتا ہے تو ایک تو اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ہزاروں لاکھوں دعات و مبلگین محنت کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح و بلیق آدمی اور نبی نبیوں کا سردار میٹھی باتیں کرنے والا بھی اگر اس کے پیچھے پوری زندگی کھپا دے تو ابھی اسلام کی بات اس کے دل تک نہیں پہنچا سکتا اچھا جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایہ سے دور کر دیا اس کی دنیاوی قیفیت کیا ہوتی ہے اللہ نے آگر شاد فرمایا تَعَنَّمَا يَسَّعَدُوا فِي السَّمَا ہدایہ سے دور رہنے والا ایسے رہتا ہے جیسے آسمان کی بلندیوں پہ بہت محنت کی جاتی ہے چڑھنے کے لئے یعنی ایمان سے دور انسان ایسے ہی رہتا ہے مثال دیر اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور رہنے والا انسان ایسے رہتا ہے جیسے کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرے ممبئی جیسے شہر میں بیلڈنگیں ہوتی ہیں وہاں لفٹ ہوتا ہے اگر کسی آدمیوں کو کہا جائے پندرہ منزلہ بگیر لفٹ کے زینے سے چڑھ کے بتاؤ چڑھیں گے بیس بائیس تیئس جاتے جاتے سانس اکھرنے رکھ جائے گی اللہ تعالیٰ نے کہا کافر کی مثال ایسے ہوتی ہے اس کے دل کے مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی بلندی پر چڑھنے کی کوشش کرے اس کا دم گھٹ رہا ہے اس کی ساسیں فول نہیں ہیں اندر سے گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو اوپر چڑھنا تو ایسے ہی کافر کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے ایک تو یہ جیسے آسمان پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے بڑا کٹھر مرالہ ہوتا ہے بہت اندر سے گھٹن محسوس ہوتی ہے ساس پھونے لگتی ہے ایسے ہی کافر کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے ایک اس مثال سے اللہ نے یہ سمجھایا دوسرا یہ کوئی آدمی زور لگا کر کے آسمان کی بلندی پر پہنچ جائے گا ایڑی اٹھائے پنجا اڑھائے اور اڑنے کی کوشش کرے تو کیا آدمی بغیر کسی اسباب اور ذرائع کے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے گا نہیں پہنچ پائے گا تو جیسے کوئی آدمی زور لگا کر کے اپنے پیروں کو نیچے زمین پر پٹک کر کے اچھل کر کے چل کر کے کوشش کرے یعنی آسمانوں تک پہنچ جاؤں گا تو جیسے کوئی آدمی اس طرح زور لگا کے آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے ایسے اس آدمی تک ایمان اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو میرے بھائیو یہ ایمان کی اللہ رب العالمین نے ہم کو اگر توفیق دیا ہے اور ایمان کی بنیاد پر اچھے کام نیکیوں سے اللہ تعالی نے ہمیں معبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور گناہوں سے اللہ تعالی نے ہمارے دلوں کے اندر نفرت ڈال دیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے دوسری مثال جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے سورة العراف آیت نمبر 29 ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تم کہیں بھی رہو مفسرین نے بہت سارے اس کی میننگ نکالے ہیں لیکن میں صرف ایک میننگ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ رب العالمین نے سایت کریمہ کے اندر میں بتایا کہ تم کہیں بھی رہو زمین کے جس بھی اسے میں رہو جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو قبلہ روح ہو جاؤ جہاں بھی رہو وَاقِمُوا وَجُوحَكُمْ اِنْدَا كُلِّ مَسْجِدِ جہاں بھی کہی رہو جب سجدے کا ٹائم ہو جائے نماز کا ٹائم ہو جائے تو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لو وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ الْحُدِّينَ اور پھر ایک اللہ رب العالمین کی اخلاص کے لیے اس کی للاحیت کے لیے اس کی رضا مندی کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے عبادتوں کو انجام دو مثال کیا دیا اللہ نے آگے كَمَا بَدَعَكُمْ تَعُودُونَ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو قبلے کی طرف مو کر لو اور جب بھی عبادت کرو تو صرف اللہ رب العالمین کی لیے عبادت کرو یعنی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے عبادت اللہ کیلئے کیوں ضروری ہے اس لیے کیونکہ آگے ایک زندگی ایسی آنے والی ہے جس زندگی میں تم کو جا کر کے اپنی زندگی کا حساب ہو کتاب دینا ہے اچھا آگے کوئی زندگی ہے کیا کس نے دیکھا ہے کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو کسی نے دیکھا ہے کوئی کسی نہیں دیکھا ہے تو یہ بہت مشکل ہے اس مشکل معاملے کو اللہ نے سمجھایا اور مثال دے کر آسانی کے ساتھ آگے کی زندگی کسی نے نہیں دیکھا ہے پیچھے کی زندگی دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں گھر میں بچے ہیں نا ہم اپنے پیدا ہونے کو نہیں جانتے بچوں کے پیدا ہونے کو تو جانتے ہیں تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا جیسے اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا نا دوبارہ تم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بتائے گا تم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ زندہ ہونا کسی نے نہیں دیکھا ہے یہ انسین چیز ہے اور بظاہر اگر آدمی دماغ لگا ہے تو نمکن چیز ہے لیکن اگر ایک پہلی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ آئے دن ہاسپیڈلوں کے اندر گھروں کے اندر بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا پہلی چیز کو اگر جانتے ہو تو اسی پر دوسری چیز کو قیاس کر لو بلکہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی بار پیدا کرنا یا پہلی بار کسی چیز کو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے یہ مشاہدتی چیز ہے کوئی بہت ایسی بات نہیں کی جو سمجھ میں نہ آئے پہلی بار ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا بہت مشٹیک رہ جاتا ہے لیکن جب دوسری بار بناتے ہیں تیسری بار بناتے ہیں تو وہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور ایک دم پرفیٹ بنتا ہے یہ دنیاوی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین روز آنا نہ جانے کتنے انسانوں کو بنایا ہے اللہ کے لئے عالی مثال تو اللہ رب العالمین کے لئے نہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا اور نہ دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہے دنیاوی مثالوں کے ذریعے سے کر دیکھیں گے تو پہلی بار کا پیدا کرنا یہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن دوسری بار پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو پہلی بار والے کو جب مانتے ہو کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو دوسری بار والے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے گا کیوں تمہارے دماغ کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایکسپلین کر کے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کیسے زندہ کیا جائے گا یا اللہ نے کہا نا کہ تم کو اللہ تعالیٰ وہی سے دوبارہ زندہ کرے گا جیسا تم کو پہلی بار پیدا کیا پہلی بار کیسے پیدا کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اے انسانوں تم تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حادر کیے جاؤ گے کس حالت میں حفاتاً اوراتاً غرلن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن پر کپڑا ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے نہیں کپڑا ہوتا ہے تو جب ہم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زدگی دے گنا قبر سے اٹھا کر کے برزق سے اٹھا کر کے جب میدان محشر میں لائے گا تو کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا ایسے ہی جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن پر ایک بھی کپڑے کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا ہے ایسے ہر آدمی جب میدان محشر میں حاضر ہوگا تو اس کے بدن پر ایک بھی ٹکڑا نہیں ہوگا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیروں کے اندر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے نہ موزا ہوتا ہے نہ جوتا ہوتا نہ چپل ہوتا ہے ایسے ہی آدمی بغیر لباس کے بغیر موزا کے اور بغیر چپل اور سینڈل کے ننگے پیر اور ننگے بدن اللہ رب العالمین کے حاضر ہوگا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ غرلن یعنی غیر مختون خطنہ کیا ہوا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد اس کا خطنہ ہوتا ہے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تم کو اللہ تعالی نے بغیر خطنہ کے پیدا کیا تھا میدانِ محشر میں جب حاضر کیا جاؤ گے تو بغیر خطنہ کے تم کو اللہ تعالی جمع کرے گا اور وہاں سارے لوگ ننگے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ سب سے پہلے جس کو لباس پہنائے جائے گا سب سے پہلے جس کو کپڑا عطا کیا جائے گا وہ کون ہوں گے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کون ہوں گے سب سے پہلے جن کو لباس پہنائے جائے گا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام تو اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مثال دیا میرے بھائیو وہ مثال یہ دیا ہے کہ تمہارے لئے پہلی بار پیدا ہونا تم روز آنا مشاہدہ کرتے رہے تو دیکھتے رہے تو کوئی آدمی اس بات کے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے ننگے پیر آتا ہے ننگے کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو جب پہلی بار اللہ تعالی نے ہزاروں لاکھوں عربوں کربوں انسانوں کو اللہ تعالی پیدا کیا پیدا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا تو ایک دن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے گا جبکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوتا ہے پہلی بار پیدا کرنا بگیر کسی میٹریل کے تھا کچھ نہیں تھا پہلی بار کچھ نہیں تھا پانی کو ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعے سے اللہ نے بچے کو پیدا کر دیا دوسری بار تو ہڈی ایک رہے گی ایک پیچھے ہڈی ہوتی ہے تمر کی نیچے پورا بدن سر جاتا ہے ہڈیاں گل جاتی ہیں لیکن وہ پیچھے کی جو چھوڑی سی ہڈی ہوتی ہے وہ نہیں گلتی ہے اور وہ ہمیشہ ہر انسان کے رہے گی مٹی کے اندر اسی ہڈی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا جبکہ اللہ تعالیٰ بغیر ہڈی کے بھی پیدا کر سکتا ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کے لئے بتایا ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا تب خوبصورت انسان بنا دیا دوبارہ تو کچھ رہے گا تو دوبارہ جب کچھ رہے گا تو اس کے لئے پیدا کرنا اور زیادہ آسان ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جس مقصد کے لئے ر رب العالمین تو نے یہ مثالیں بیان کیا ہے کہ ہر انسان کو دوبارہ زندگی ملنے والی ہے یہ مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو اس طرح کی چیزیں سنیں اس آنے والی زندگی کے لئے آجز ہے تیاری کر دے اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی ایسی تیاری جس میں ہمیں رسوائی نہ ہو ہمیں زلت کا سامنا نہ کرنا پڑے ہمیں رب العالمین تیر رحمتوں کا سامنا کرنا پڑے ایسی تیاری ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق ادا فر اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو دنیا کے اندر بھی خوشحالی اور سعادت مندی نصیب فرمائے ایمان اور اسلام کی دولت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور میدان محشر میں اللہ رب العالمین ہمارے تمام مرائل کو آسان فرمائے انبیاء شہدہ اور صدیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاصل نظر فرمائے موسیقی